بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی لہاور سے مختلف اور اہم ترین خطوں کے ساتھ ناظرین کہا جا رہا ہے بعض طاقتونوں نے سابق وزیر اعظم شباز شریف کو یقین دہا نہیں کرائی ہے کہ وہ پاکستان میں جب آئیں گے الیکشن ہوں گے تو اس وقت تک ترک کے انصاف کے چیرمن گرفتار ہی رہیں گے انہیں زبانتیں ملتی نہیں لیکن انہیں گرفتار ہی رہے گی گرفتار ہی رکھا جائے گا دوسری طرف ترک کے انصاف کے چیرمن عمران خان نے اس عظم کو دھر آیا ہے جیل میں اپنے کارکنوں کو پیغام دیتے ہوئے کہ میں جانتا ہوں پورے پاکستان میں ترک کے انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے کیا جا رہا ہے کوئی بھی لیڈر اپنے گھر نہیں رہ پا رہا پولیس نے پولیس گردی شاید کی انتہا کرتی ہے طریقے انصاف کے لیے نہیں یہ پوری قوم کے لیے اضمائش کی گھڑی ہے کیونکہ ملک کو اس غلامی کے توک سے نکالنا ہے بعض غیر ملکی طاقتیں اس کو امریکہ کے جھنڈے تلے لے جانا چاہ رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ میں مر بھی جاؤں گا تو جدو جہد جاری رہوں گا دوسری طرف ناظرین ایک طرف طریقے انصاف کو دیوار سے لگانے کیلئے تمام طاقت کا بے جا ناجائز استعمال دوسری طرف ٹوپی ڈراما شروع پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ نون لیگ نے طاقت اور حلقوں نے بنایا ہے اور یہ جب برا وقت آتا ہے تو پاؤں پکڑتے ہیں اچھا وقت آتا ہے تو گلے پڑ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کے ساتھ ملکے حکومت نہیں بنائی اگر ہم نہ چاہتے تو شواشری وزیزم نہ بنتے ان کے مطابق لیول پلئنگ فیلڈنگ نہیں ہیں جو انہوں نے نگران حکومت کو بھی مسلم لیگ نون کا تسلسل قرار دے دیا ہے جبکہ نون لیگ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سیاست لوٹ مار کی ہے ہم نے ان سے اتحاد نہیں کرنا آجدہ لیکشن میں اس کا ساتھ تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ دونوں یہ ٹوپی ڈرامیں اس لیے کر رہے ہیں کہ تیسری بھڑی جو سب سے پاکستان کی مقبول جماعت ہے اس کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے اس کا لیڈر اٹک جیل میں عمران ہاں بند ہے باقی لیڈرشپ ساری گرفتار ہے یہاں ان کے گھروں میں درجلوں نے سینکڑوں چھاپے مارے گئے عام لیڈر ہے کہ اس کے گھر میں ایک درجل سے زیادہ پلیس نے چادر چادر چاری کا دکدس پامال کر کے عورتوں کو پکڑا دھکڑا توڑ پوڑ کی مار دھڑ کی اور اس میں چند پلیس افسروں نے پوری پلیس کو بدنام کر دیا ہے یہ پلیس افسر ہمیشہ اچھی پوسٹنگ لینے کے لیے پاؤں پکڑتے رہتے ہیں لیکن ناظرین دوسری طرف چیف جیسٹس تائینات ہونے والے جیسٹس فائد عیسیٰ نے پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب چیف جیسٹس کے اختیارات کم کیے جائیں گے یا پہلے یہ فائد عیسیٰ صاحب تو موٹو لینے کے چیف جیسٹس کے حق میں نہیں تھے اب پیر کو بڑے کیس کی بڑی سماعت ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سماعت کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج سپریم کورٹ کے لیے آئے گا نواز شریف جو ملک سے ہشتیاری ہیں سزا یافتہ ہیں واپس آتے ہیں اور نون لگ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہیں زیرو رسک ہو گیا یقین دہانی کرا دی ہے نواز شریف آپسی پر گرفتار نہیں ہوں گے جبکہ آئینی مہرین کہتے ہیں کہ جب کوئی اشتیاری ہو مجرم ہو اور جان بوجھ کے عدالتوں میں پیش نہ ہو تو اسے عبوری زمانت نہیں ملتی انہیں جیل میں جانا ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کس طرف چاہتی ہیں ناظرین اور جبکہ طریقہ انصاف کے صدر پرویز لائی کو باروی دفعہ رہائی کے بعد پھر دوبارہ گرفتار کر لیا ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں طریقہ انصاف اور ان کے ساتھیوں کے لیے پاکستان کی سرزمین میں ازاگ گھومنے کے لیے جنگہ تنگ کر دی گئی ہے اور جو بھی طریقہ انصاف کا تو اسے گرفتار کر کے کسی نہ کسی مقدمہ یہاں تک کہ پرویز لائی کو نا بالوں کیس میں گرفتار کر لیا گیا عمران خان خود گرفتار ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی تمام لیڈرشپ گرفتار ہے ماں سوائے وہ جنہوں نے یقین دھانی کرائی کہ ہم نے طریقہ انصاف چھوڑ دی خود خائی کورٹ اسلام آباد کے جائز صاحب نے فرمایا تھا کہ دوزارتری عدالتی طریقہ بدترین سیاہ ترین دن ہے تئیس میں جو ظلم ستم تشدد ہوا ماضی میں نہیں ملتے لوگوں کو زبردستی گرفتار کر کے ان کے خاندان کو گرفتار کر کے انتقامی کارویہ کی گئی کہ یہاں تک کہ اسمان ڈار جو طریقہ انصاف کے لیڈر انہوں نے کہا خواجہ آصف کی سرپرستی میں ان کے گھر میں چادر چاردواری پعمال کر کے بیوی اور ماں بدتمیدی کی گئی لیکن وہ اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے جو ملیڈر طریقہ انصاف کا باہر آتا ہے اسے کسی نہ کسی مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے چیئرمن طریقہ انصاف کے خلاف ایک سو سی مقدمت توشہ خانہ سے زمانت ہوئی تو سائفر سائفر میں زمانت ہونے لگی تو خود اتصاب سے بچنے والے ستائیسو کیس واپس لینے والی نون لیگ کی حکومت ان کے اتحادیوں نے توشہ خانہ دوبارہ نیب میں گرفتاری اڈال دیا یاد رکھیں ناظرین نیب کا نام پہلے اتضاب سہل تھا تو اسے محترم نواز ٹریف صاحب نے مرایا پیپلز پارٹی کو کچلنے کے لیے پھر دوزار بائیس اپریل میں طریقے آپ مسلم لیگ کو جب نون پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑی تو عمران ہاں کی حکومت کرنے کے لیے سائفر کے بعد عمران ہاں کے مطابق سادش کے تحت ان کی حکومت توڑی گئی اور اس وقت رات بارہ وجہ عدالتے نہ گئی لیکن اس کے بعد کسی سپیشل کیس میں صبح بارہ بجہ عدالت نے راڑ گیا کہ جنابے والا ہم آپ کو زمانت بھی دیں گے تو رہا نہیں کریں گے جا کے پریس کانفرنس کرو اور اپنی بھی جان چھڑاؤ ناظرین اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا طفان ہے ہر طرف طفان ہے بجلی کی قیمت پر سو چھمبیس روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ڈیزل کی بجلی کی گیس پھر پیچاس روپے اضافہ کیا جا رہا ہے چار آدمی کا کنبہ روٹینی خاص خود کشیوں میں اضافہ ہو گیا بیروزگاری میں اضافہ ہو گیا پورے ملک میں اتجاز ہو رہا ہے لیکن نگران حکومت جسے پیپلز پارٹی نون لیگ کا تسلسل کنٹینیوٹی قرار دے رہی آج بھی نون لیگ کے حکامات چلنے اور پوری مشینری پاکستانی حکومت ہو یہاں پنجاب نون لیگ کے تابعہ اور وہاں جا کے سلوٹ کر کے ہدایت لیتے ہیں اب یہ پیر کا ہفتہ بڑا اہم تری فائد عیسیٰ کے سامنے ایک کیس تو ہوگا کہ جب اچیز جیسے فائد عیسیٰ نے پریکسر اینڈ پروسیجر ایکٹ سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا اچیز جیسے فائد عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ پیر کو اس اہم کیس میں ساڑھے نو بج کمرہ عدالت کمرہ نمبر ایک میں ہوگی سپریم کورٹ پریکسر اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس عدالتی کاروئی برائے راس نشر ہونے کا امکان ہے امکان ہے فیصلہ نہیں اس سلسلے میں سرکاری ٹی وی کو انتظامت مکمل کرنے کی حد عید کی گئی ہے کاش یہ تمام میڈیا کو ہوتی کیونکہ پی ٹی وی تو حکومت جو چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے لیکن یہ عدالت کا حکم ہے جو وہ بہتر سمجھے ناس سلکاری ٹی وی کے تقنیقی پیلموں کا جائدہ لینے کے لیے سپریم کورٹ کا دورہ بھی کیا جب جب کہ میلا اسلم کو سپریم کورٹ کی نئی ریجسٹرار تائینات کر دیا گیا ہے اور نئی ریجسٹرار صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کی تائیناتی محترم فائد عیسیٰ صاحب نے کیا کو ڈیپوٹیشن پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کیا گیا دوسری طرف ناظرین ایک تو عمران خان پانچ گست گرفتار ہوئے اور جیل میں جا کے پہلے کی تعدہ مضبوط ہوئے تو نون لیگ میں افرا تفریح مار گئی کہ ہماری لیڈرشیف تو پانچ دن جیل جاتی تھی تو چیہیں مارتی تھی نواز شریف تو وہاں قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے دینی معلومات حاصل کر رہا ہے انٹرینشنل معلومات حاصل کر رہا ہے وہ تو ڈاری نیرہ بارش میں چھت بھی ٹپکے تو وہ اس پہ شقایت بھی نہیں کر اور صرف اپنے ورکروں کو کارکنوں کو لیڈروں کو کہہ رہا کہ آپ حمد کریں یہ بھی وقت تل جائے گا ناظرین ایک بڑی مشہور کہاوت ہے جو سمجھتا نا میں سیونڈی پرٹن پاپولیشن کمو بیشتر ہو چاہے اس کا نام طریقے انساء پر انہوں پیپل پارٹی ہو یا عمران ہاں کی جماعت طریقے انساء ہو اسے کچھ نہ دیوانے کا خواب ہے اتنے لوگوں کے ذہن آپ تقسیم نہیں کر سکتے خدا کے لیے اب بھی یوائین اور قانون کی حکمرانی کی طرف آ جاؤ اس ملک کو امن کی ضرورت ہے اور یاد رکھ رہے ہیں جب تک ظلم ہوتا رہا لوگوں پہ جھوٹے مقدمات ہوتے رہے لوگوں کے کاروبر بند کرتے رہے لوگوں کو غیب کرتے رہے صحافیوں پر قدگن لگاتے رہے صرف کاغذی کارویز گن پوائنٹ پہ آپ میڈیا پر جھوٹ تو بلواز سکتے ہیں لیکن امن قائم نہیں کر سکتے کہ کسی نے اللہ کے نیک بندے سے پوچھا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے اس اللہ کے نیک بندے نے کہا مسلمان اللہ کی مانتا ہے اور مومن مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور ملک میں نہ امر ہوگا نہ سیاسی استقام اگر نہ معاشی لہذا ظلم چھوڑ کے انصاف کا راستہ اپنا نہ ہوگا وہ اسی مقام یا بھی اور کام رہن نہیں اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر پاکستان زندہ بات